شہزادہ حیری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بھائی نے لندن کے گھر میں انہیں گریبان سے پکڑا اور فرش پر پٹھخ دیا اس دوران ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ بھی ٹوٹ گیا کتاب میں دونوں بھائیوں کی ایک تقرار کا بھی ذکر ہے جو حیری کے مطابق میگن کے بارے میں ویلیم کے کسی طب سے پر شروع ہوئی تھی حیری نے لکھا کہ ان کے بھائی میگن پر تنقید کرتے تھے اور میگن کو مشکل، بدتمیز اور ترخ خرار دیتے تھے حیری نے لکھا کہ انہوں نے پانی کا گلاہ زمین پر پھینکا مجھے کسی دوسرے نام سے پکارا پھر میری طرف آئے یہ سب بہت جلدی ہوا بہت تیزی سے ہوا انہوں نے مجھے کالر سے پکڑا میرے گلے کا ہار ٹوٹ گیا اور مجھے زمین پر پٹھخ دیا انہوں نے آگے لکھا کہ میں کتے کے کھانے کے برتن پر گیرا جو میرے کمرے کے نیچے ٹوٹا اس کے ٹکڑے میرے جسم میں چپ گئے میں ایک لمحے کو وہیں پڑا رہا صدمے میں پھر میں کھڑا ہوا اور انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہہ دیا حیری نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ سترہ سال کے تھے تو کسی کے گھر پر انہیں کوکین کی پیش کش کی گئی جس کے بعد کئی دوسرے مواقع پر بھی انہوں نے کوکین کا نشا کیا اگرچہ انہیں اس کا لطف نہیں آیا انہوں نے مزید لکھا کہ یہ زیادہ مزیدار نہیں تھا اس نے مجھے اس طرح خوش نہیں کیا جیسے مومن دوسے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس سے مجھے مختلف محسوس ہوا اور یہی میرا مقصد تھا میں ایک سترہ سال کا نوجوان تھا جو رویتی طور طریقوں کو بدلنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتا تھا وہ کتاب میں ایٹن کالج کے باتروم میں بھانگ پینے کا بھی ذکر کہتے ہیں اور ٹیمز ویلی پولیس کے افسران ان کے محافظوں کی حسیت سے ایک حدماعت انجام دیتے ہوئے امارت کے برنوح حصے میں گشت کیا کرتے تھے ہیری نے بتایا کہ دوزہ تیرہ کے موسم گرمہ کے اختتام تک میں ایک برے وقت سے گزر رہا تھا خوفناک قبرات کے حملوں سے ہیری کے مطابق وہ اس وقت اپنے فریز میں شامل انٹریو دینے اور تقریر کرنے جیسے بنیادی کاموں کو انجام دینے کے قابل نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ تقریر سے کچھ دیر پہلے ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا اور سوٹ پہنتے ہی انہیں گبرات شروع ہو جاتی تھے جب تک میں اپنا بلیزر پہنتا اور اپنے جوتے بانتا میرے گالوں اور پیٹ پر پسینہ بہ رہا ہوتا تھا برطانوی شداتہ ہری کی سما عمری سپیر کی قبل از وقت سپین میں ریلیز ہو جانے کے بعد کتاب میں شاہی خاندان کے بارے میں متعدد سنسنی کے اس دعوے سے شرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں شاہی خاندان اور ذاتی زندگی سے متعلق ہری کی غیر معمولی دعووں سے برپور یہ کتاب دس جنری کو ریلیز ہونی ہے اس کتاب میں شہزادہ ہری نے شاہی خاندان کے اندر شکایات اور تلخیوں کے ذکر کے علاوہ اپنی ماضی کی زندگی سے متعلق جداوے کیے ہیں ان میں پچیس طالبان جنگ جنگ کو مارنا بھی شامل ہے شہزادہ ہری کی طرف سے سب سے زیادہ حیرت نگیز دعووں میں سے ایک سب سے پہلے گارڈین اخبار کی طرف سے رپورٹ کیا گیا تھا کہ ان کے بھائی نے ان پر جسمانی طور پر حملہ کیا تھا کنسیکٹن پیلیس اور بکمبم پیلیس دونوں نے کہا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے بی بی سی نیوز نے سپین میں سپیر کی ایک کاپی حاصل کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے گارڈین نے بھی کتاب کی ایک کاپی حاصل کی ہے اور جمعیرات کی علصہ وہ ایک اقتباس چھائے کیا کتاب میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہزادہ ہری اور شہزادہ ویلیم نے اپنے والد پر زور دیا تھا کہ وہ کمیلہ سے شادی نہ کریں اس کتاب میں ہری نے بھائی کے ساتھ جگنوں میں ہاتھا پائی تک ہونے کی تفصیلات اور منشیات لینے کی تجربات کے بارے میں بھی بتایا ہے کتاب میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہزادہ ہری اور شہزادہ ویلیم نے اپنے والد پر زور دیا تھا کہ وہ کمیلہ سے شادی نہ کریں اس کتاب میں ہری نے بھائی کے ساتھ جگنوں میں ہاتھا پائی تک ہونے کی تفصیلات اور منشیات لینے کی تجربات کے بارے میں بھی بتایا ہے